آج کی ویڈیو کمپیرزم کرنے والے دیکھ سکتے ہیں سونی ایکسپیریا آئی وی ون آئی وی کے بارے میں اینڈ ایسٹ ونڈیو آلٹرا فائف جی ٹھیک ہے ان دونوں کا کمپلیٹ کمپیرزم کروں گا سپیڈ ٹیسٹ بیٹری ٹیسٹ اینڈ ڈیسپلی ٹیسٹ کیمرا کمپیرزن ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنی تاکہ آپ کو کمپیٹ کونٹنٹ کی سمجھ آسکے ٹھیک ہے اور ان دونوں کا بیٹری ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جی ایکسپیریا ون آئی وی ایسٹ ونڈیو آلٹرا فائف جی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں مبائل صاحب کے سامنے یہاں پر اناؤنس کیا گیا ہے ایکسپیریا ون آئی وی تو میں نے اس پر متعلق ویڈیو اپلوڈ کر چکا اپنے یوٹیب چینل کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسٹ ونڈیو آلٹرا سے ریلیٹڈ میں نے ہر قسم کمپیرزم کرنا بنائے ہوئے آئی فون سے اور بہت ساری ویڈیوز آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دونوں کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ تو اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے ایکسپیریا ون آئی وی کی تو گیارہ میں ٹوئنڈ ونڈی ٹو ایکسپیریا کو دوبارہ بتاتا چلوں سونی ایکسپیریا یہ دیکھ سکتے ہیں ریلیس ڈیٹ اس کی جون دو ہزار بائس لکھا ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے الیونتھ آف جون ٹوئنڈ ونڈی ٹو لکھا ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے دونوں کی ڈائمنشنز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں ان کے ویٹ کی تو ایس ٹوئنڈی ٹو آلٹرا زیادہ وزنی ہے ٹھیک ہے تو کافی ہیوی موبائل ہے ایس ٹوئنڈی ٹو آلٹرا ایس کمپیرڈ ٹو ایکسپیریا ون آئی وی ٹھیک ہے تو میں اس کو پوری ویڈیو میں آئی وی او سوری ایکسپیریا کہوں گا تاکہ زال لمبہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اچھا تو ذرا بیلڈ کو لٹی بات کر لیتے ہیں دیکھیں گلاس فرنٹ گلاس بیک الومینیوم فریم سیم ہیئر سیم ہیر بیلڈ جاندی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور شوزد آئی پی ٹھیک ٹی ٹھیک ٹی ایڈ مجھے کیا لکھنہیں کہ ان کا مطلب ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے یا ہی سکسٹی آئی فای فو خواہ رڈر بھی سمجھ نہیں آیا اسکے بارے ٹھیک Phyl لٹرا آپ پکا ٹھیک ہے یہاں پہ IP68 ہی ہے ٹھیک ہے اچھا تو دونوں کی ڈسپلیز کی بات کر لی جائے تو ڈسپلیز دونوں میں 120 ہٹس کے لگی ہوئے ہیں اور سکرین سائز بڑا ہے یوں نو ایس ٹونٹی ٹو الٹرا کا ٹھیک ہے سکس پونٹ ایٹ انچز کا سکرین سائز ہے ایس ٹونٹی ٹو الٹرا کا اور ایکسپیریا سونی ایکسپیریا وان ای بی کا سکرین سائز ہے سکرین سائز ہے سکرین ٹو باری ریشو بھی ایس ٹونٹی ٹو الٹرا کا زیادہ ہے نائنٹی پوائٹ ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے نائنٹی پوائٹ ٹو پرسنٹ اور یہاں پر اگر بات کیجئے پکسلز کی اور پی پی آئی کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیمسنگ پہلی دفعہ میں نے دیکھ رہا ہوں کسی موبائل سے مات کھا رہا ہے یہ دیکھیں نرا اب تو سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ٹو الٹرا اپنا فلیگشپ موبائل ہے سیمسنگ کا ٹھیک ہے اپنی لائن اپ کا سب سے فلیگشپ موبائل ہے ایس ٹونٹی ٹو الٹرا اور سب سے لیٹس موبائل بھی ہے اور یہاں پر ایک سونی ایک سپیریہ وان آئی وی دیکھیں نرا سکسٹین فورٹی فور ٹھرٹی ایٹ فورٹی اس کے پکسلز ہیں اور اس کا پی پی آئی دیکھا جائے تو سکس فورٹی تھریز کا پی پی آئی ہے جو کہ سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ٹو الٹرا سے کافی زیادہ ہے ایس ٹونٹی ٹو آ رہا ہے اور دونوں میں سنیپ ڈرگن ایٹ جن مانا آ رہا ہے اور سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ٹو الٹرا میں بعض ریجن میں آ رہا ہے ایک زینز ڈبل ٹو ڈبل 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 ڈیرو ٹھیک ہے تو اب دونوں کے سی پیوز اور جی پیوز دیکھ سکتے ہیں اور بات کی جائے میمری کارڈ سلوٹ کی تو ایس ٹونٹی ٹو الٹرا میمری کارڈ سلوٹ موجود نہیں ہے بٹ سونی ایک سپیریہ میمری کارڈ سلوٹ موجود ہے ٹھیک ہے تو سونی ایک سپیر میں ایک ہی قسم کی ریم آ رہی ہے بارہ جی بی کی اور دو سو چھپن اور پانسو بارہ جی بی انٹرنل سٹوریج آ رہی ہے بٹ سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ٹو الٹرا میں آٹھ جی بی ریم سے لے کے بارہ جی بی ریم وان ٹونٹی ایٹ گیگا بائس ٹوریج سے لے کے اپ ٹو ون ٹیرابائس اوف سٹوریج جا رہی ہے اور یو ایف سٹوریج کی بات کر لی جائے تو سمسنگ گلیکسی ایس ٹونڈی ٹو ایلٹرا میں آرہی ہے 3.1 اور سونی ایکسپیریا میں مل جاتی 3.X اور کیمراز کی دارہ بات کر لیں سب سے پہلے سونی ایکسپیریا کے دیکھیں بارہ میگا پکسل کے تین سنسر لگائے گئے ہیں سیمپل مین سنسر بارہ میگا پکسل کا بارہ میگا پکسل کا ٹیلو فوٹو بارہ میگا پکسل کا ایلٹرا وائڈ اور کارلز آئیس کیس میں سنسر استعمال گیا ہے 4K ویڈیو بنائے گا 220FPS 1080P ویڈیو بنائے گا 240FPS پر بارہ میگا پکسل سنسر ڈالا گے جو کہ 4K ویڈیو بنائے گا 30FPS 4K ویڈیو 30FPS 1080P ویڈیو بھی 30FPS اچھ اب تو سمسنگ کی طرف چلتے ہیں تو سمسنگ میں مل جاتے 108 میگا پکسل کا مین سنسر اور 10 میگا پکسل کا پیروسکوپک ٹیلو فوٹو 10 میگا پکسل کا ٹیلو فوٹو 12 میگا پکسل کا ایلٹرا وائڈ اور 8K ویڈیو کے پیبل ہے 8K ویڈیو بنائے گا 24FPS اور 4K ویڈیو 3060FPS 1080P ویڈیو 240FPS اور 720P ویڈیو سوپر سلو موشن 960FPS اور فرنڈ پر دیا گیا 14 میگا پکسل کا کیمرا F2.2 اپیچر کے ساتھ 4K ویڈیو بنائے گا 3060FPS 1080P ویڈیو بنائے گا 30FPS تو دونوں میں سٹیئو سپیکر موجود ہیں میں دکھا دوں آپ کو زوم کر کر دونوں میں سٹیئو سپیکر موجود ہے اور سونی ایکسپیریا میں 3.5M آڈیو جیک موجود ہے اچھا تو یہ بہت زیادہ پریمیم ڈیوائیس ہے پھر بھی اس میں 3.5M آڈیو جیک آ رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے اچھا تو دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں Bluetooth 5.2 ہے ٹھیک ہے بات کر لی جائے تو یو ایسپی دونوں میں سیم ہے 3.2 فنگر پرنٹ سکینر یہاں پر ہمیں سونی ایکسپیریا مل رہا ہے سائیڈ پر جیسا کہ سونی ایکسپیریا ایک بہت زیادہ پریمیم ڈیوائیس ہے تو اس وجہ سے میرے خیال سے میں انڈسپلی فنگر پرنٹ سکینر ہونا چاہیے تھا بٹ سامسنگ الیکسی اس ٹونٹی ٹو الٹرام ہمیں انڈسپلی فنگر پرنٹ سکینر مل جاتا ہے الٹرا سونک ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کی بیٹریز کی طرف جی تو ذرا بیٹری میں میں زوم کر لوں تھوڑا سا ذرا یہ ہمارے پاس آگئی بیٹری 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 یہ پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری دی گئی میں ذرا بتا دے تو آپ کو ٹھیک ہے زبانی طور پر پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری دونوں مبائلز میں اور تیس وارڈ کی فاسٹ چارجنگ ملتی ہے میں سونی ایکسپیریا وان آئی وی میں اور ایس ٹونٹی ٹو الٹرا میں ملتی ہے پنتالیس وارڈ کی فاسٹ چارجنگ اور فاسٹ وارلیس اینڈ ریورس چارجنگ موجود ہے سونی ایکسپیریا میں اور ایس ٹونٹی ٹو الٹرا کی بات کی جائے تو ریورس چارجنگ مل جاتی ہے اور فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہے اور دونوں کی طرف پرائز میں دیکھ لیتے ہیں ڈیفرنس یہ دیکھیں ذرا یہاں پر ایس ٹونٹی ٹو الٹرا کی پرائز S22 Ultra کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں س22 Ultra کی پرائز ہے یہاں پر 1190 یورو اور یہاں پر بات کی جائے سونک سپیریہ کی یہاں پر 1299 یورو اس کی پرائز ہے 1400 یورو 1200 یورو پرائز ہے س22 Ultra کی ٹھیک ہے تو یہ آج کا کمپیرزمی ویڈیو کیسے لگی میں کمنٹس میں ضرور دائیں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسروں تک پہنچ سیکھیں تھانکس پور وچنگ بائے اور اینڈ سکرین پر میری ویڈیوز آ چکی ہیں یہاں پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں میں بہت سارے کمپیرزم اپلوڈ کر چک ہوں لگ بگ تین سو کے قریب ویڈیو میری یوٹیوب چینل پر اویلیابل ہیں ٹھیک ہے تین سو کے قریب ہر ایک ویڈیو میں کئی کئی گھنٹوں کی محنت لگی ہوئی تین سو ویڈیوز موجود ہیں میری یوٹیوب چینل کے اوپر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں